اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں ویورس آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم سیونت کلاس کا چپٹر پڑھنے جا رہے ہیں دوہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اس کی ریڈنگ آپ خود بک سے کر لیجئے کیونکہ میں نے وہ ریڈنگ کر کے آپ کو زیادہ ڈیٹیل سے سمجھا ہے تو پھر ویڈیو کو زیادہ لمبا کرنا پڑے گا میں آپ کو آج مشک اور سوالات کے جوابات الفاظ معنی وغیرہ کروانگی تو چلیں الفاظ معنی سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ کچھ تو آپ کی بک کے پیچھے جو ہوتی ہے فہرست اس کے اندر دیا ہوتا ہے لیکن ان میں سے آدھے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بک کے اندر آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کو ان کا مطلب نہیں پتا ہوتا ہے آپ کو سرچ کرنا پڑتا ہے بہتا ہے بہتا ہے تو اس وجہ سے میں نے آپ کو لکھ دیا الفاظ معنی آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اپاہج معذور ایسے شئر جس کے جسم میں کوئی نقص ہو اشرف المخلوقات تمام مخلوقات سے آلہ حضر یعنی کہ انسان احسار دوسروں کے فائدے کے لیے کوئی بانی دینا اخوت بھائیچارہ انس محبت آڑے وقت مشکل وقت آڑے وقت تو کہتے ہیں مشکل وقت میں بدرجہ اتم کامل ترین درجہ مکمل یعنی کہ مکمل ترین درجہ آلہ درجہ پرفیکشن بنو بن کی جمعہ یعنی کہ جنگل بنو یہ آپ نے پڑھا ہوگا دل دل کے واسے میں بے مثل جس کی کوئی مثال نہ ہو ترجیح فوکیر برتری تفریق فرق تمتما اٹھنا چمک اٹھنا روشن ہو جانا حاجت ضرورت یا کوئی غرص ٹھیک ہے جیسے کہ ہم حاجت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اگر ہمیں اعلیٰ تعلیٰ سے کوئی ضرورت اپنی پیش کرنی ہو یا پھر کچھ بھی دعا کی قبولیتی لیے ہم نوازِ حاجت پڑھتے ہیں ٹھیک ہے خاطرخواہ قابلِ ذکر اچھا خاصا خلوصِ نیت نیک نیتی خالص نیت اچھی نیت خوشنودی رضا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا عمل ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں یہ اس کی مثال میں آپ کو دیرے ہیں خوشنودی کی ایسا عمل جس میں دوسرے کی خوشی ہو ٹھیک ہے خوشی کی لہے دورنا بہت زیادہ خوش ہو جنا دارِ فانی فنا ہونے وری جگہ یعنی کہ دنیا دنیا ختم ہو جائے گی یہ دارِ فانی دار دارِ فانی دام قیمت دستیاب موجود یا میسر ذنورین حضرت عثمان کا لقب ہے ویسے اس کا مطلب کیا ہے ذنورین کا ذنورین کا مطلب ہے دو نوروں والا یعنی کہ حضرت عثمان کو یہ کہا گیا روح پرواز کرنا وفات پا جانا مر جانا سخاوت فیاضی کھلے دل سے خیرات دینا سلوک برتاؤ شرازہ اتحاد یا اکھٹ کو کہتے ہیں اکھٹ صدیق سچا اور یہ کس کا لقب ہے حضرت ابو بکر صدیق کا لقب ہے صفت خوبی غنی دولت مند فاروق حق و باطل میں فرق کرنے والا فاروق حضرت عمر کا لقب ہے نا فروغ بڑھانا یہ سب الفاظ مانی آپ کو زیادہ تر پیچھے سے نہیں ملیں گے آپ کی بک سے ٹھیک ہے آپ یہاں سے دیکھیں ایزی لی کر سکتے ہیں اگر آپ نے کرنے ہیں کیونکہ اکثر اوقات ایسا تک پیپر میں ضرور نہیں ہے کہ صرف پیچھے والے آئیں الفاظ مانی جو بک کے پیچھے دیئے ہوتے ہیں بلکہ چیپٹر کے اندر سے آجتے ہیں تو آپ اس کو کینڈی سب سے پہلے ریڈنگ کریں اور اس کے بعد آپ نے الفاظ مانی کی طرف آنے ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر ایک جو کہ مختصر جواب آتے ہیں یہاں پہ انہوں نے بہت در کھلا کر کے لکھا ہے آپ نے اس طرح نہیں لکھنا تھوڑا سا تنگ کیجئے ٹھیک ہے جواب آپ نے ہی سے شروع کر سکتے تھے اور پھر آگے سے یہاں سے لکھ سکتے تھے ڈبل انڈر لائن آپ نے ضرور کرنا ہے اور رائٹنگ آپ نے بہت بہتر کرنا ہے کیونکہ جو آپ کی رائٹنگ ہوتی ہے وہی آپ کا امپریشن ہوتا ہے سب سے پہلے چیز ایک ہے ہمیں رائٹنگ سے بتاہتے ہیں کہ بچہ کیسے ہے پہلا سوال دیکھیں حضرت عثمان غنی کو تاجنوں نے کتنے نفع کی پیشکش کی تھی اگر آپ نے چپٹر پڑھا ہے تو پھر آپ کو انصر ضرور آتا ہوگا آپ بک کے اندر سے بھلگا سکتے ہیں لیکن اگر بک آپ نے اتنی اچھی ریڈنگ نہیں کی تو پھر آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں حضرت عثمان غنی کو تاجنوں نے دو گناہ نفع کی پیشکش کی تھی سب سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا کہ آپ ہم سے دو گناہ نفع لے لیں لیکن ہمیں سارا یہ مال دے دیں کیونکہ وہ ہم پر کہت پڑ گیا تھا حضرت عثمان غنی کو زدہ سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا حضرت عثمان غنی کو زدہ سے زیادہ نفع اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا تھا یہ آپ لوگوں پتہ ہیں نا کہ حضرت عثمان کا لکے بھی غنی ہے بہت زیادہ دینے والا تو انہوں نے زیادہ نفع والے کو دینا تھا اپنا مال یہ پھر کم نفع والے کو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کا سارا صلح لوں گا سب سے زیادہ نفع یعنی کہ فائدہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا تھا اور جو صدقہ خیرات اور یہ سب چیزیں ہیں آپ لوگ پتہ ہیں اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہے اگر ہم ایک چیز دیتے ہیں تو وہ ہمیں دس گناہ ہو کر ملتی ہے اور یہ تو میرا تجربہ ہے بہت زدہ آپ اگر اللہ کی رحمت دینے والے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی غریب نہیں کرتا جنگی یرموک میں صحابہ نے کس حساب سے کام لیا جواب جنگی یرموک میں چند صحابہ زخموں سے چور تھے جب ایک شخص زخمی کو پانی پلانے لگا تو قریب سے دوسرے زخمی نے آواز ہی تو پہلے نے دوسرے کو پلانے کا کہا جب پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے کو پلانے کا کہا جب وہ تیسرے کے پاس گیا تو وہ شہید ہو چکا تھا اور وہ دوسرے کے پاس گیا تو وہ دارے فانی سے کوچھ کر گئے جب وہ پہلے کے پاس گیا تو وہ بھی شہید ہو گئے اس طرح ہمیں ان کے احسار کا پتہ لگا کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کو اپنی ضروریات کو ترجیح نہیں دیتے تھے بلکہ دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے تھے ان کو فوق یہ دیتے تھے اس طرح ان کے اصار اور قربانی کا پتائے گا کہ انہوں نے شہید ہونا گوارہ کر لیا لیکن اپنی پیاس پر دوسروں کو ترجیح نہیں دی یہ آپ اپنی ورڈنگ میں بھی کر سکتے ہیں یہ تو بہت زیادہ مشہور واقعہ ہے جنگی گرموک کا صحابہ کرام اگلا سوال دیکھیں ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے یہ بھی کریئیٹیو کسٹن ہے آپ اپنے سے کر سکتے ہیں ویسے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اپنا فائدہ نہیں دیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور اس کا کوسٹن یہ بھی ہوتا ہے اگر ایک انسان آرے وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس کی مدد کرتے ہیں ظاہری بات اگر آپ ان کو جواب دے دو گے آپ ان کی کوئی ریکویسٹ کو ایسپٹ نہیں کرو گے تو پھر کیسے وہ آپ کی مدد کریں گے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو دوسرے بھی ہماری مدد کریں گے ظاہری بات ہے اور اس کا ویسے بہترین جواب یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے مشکل وقت میں کام آئے طلب میں ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں اور دیکھیں یہ کتنا خوبصورت کوشش ہے کتنا اچھا ہے ایک دوسرے کے لیے آہ سٹوڈنٹس ہیں آپ بتائیں میں سے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے بچے ایک دوسرے کو بالکل گائیڈ نہیں کرتے ہیں میں دیکھیں آپس میں وہ جیلسی فیل کرتے ہیں جو اچھے بچے تنے ہیں وہ دوسروں کی جو تھوڑے کمزور بچے تو ان کی مدد نہیں کر رہے ہوتے ہیں یا کمزور بچے بھی مدد لینا اتنا نہیں سمجھتے ہیں لیکن ہمیں کیوں مدد کرنی چاہیے چلیں اس کا جواب دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جو غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے ہیں ہم انہیں تعلیم دلوا کر معاشرے کی کارامت شہری بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسری بات جب ہم ایک جماعت سے دوسری جماعت میں جائیں تو پچھلی کتابوں کو ردی والے کو یا سٹور میں پھینک دیتے ہیں اگر ہم ان کو غریب بچے کو دے دیں تو پھر وہ بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا سوال کیا اس پر طالبیں ان کیسے مدد کر سکتے ہیں دوسروں کو گائیڈ کر سکتے ہیں جو چیز ان کو سمجھا گی دوسرے کو نہیں سمجھا گی تو آپ ان کو وہ سمجھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے کوسچن آپ نہیں سکتے بیسی ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے بیسی ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ مشفقانہ ہونا چاہیے اور ہم دردانہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب سوال نمبر پانچ کے درست چلتے ہیں ان کے متضاد لکھنے اور ان کو جملوں میں استعمال کرنے بچے بہت بڑی اس میں غلطی کرتے ہیں کہ انہوں نے الفاظ دیئے ہیں انہی کے تو انہیں جملے بنانے اور انہی کے متضاد لکھنے بچے کیا کرتے ہیں کہ متضاد کی جملے بناتے ہیں لیکن نہیں وہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے جو لفظ دیئے ہیں اسی کے متضاد لکھنے اور انہی الفاظ کے جملے بنانے سب سے پہلا ہے مخلوق متضاد اس کا خالق مخلوق کہتے ہیں انسانوں کو جس طرح کے مختلف اللہ تعالی نے مخلوقات بنائی ہیں مختلف چیز جاندار بنائی ہیں اور خالق کہتے ہیں بڑھانے والے کو انسانی مخلوق اللہ تعالی کی قدرت کا شہکار نمون ہے بلکل انسانی مخلوق اللہ تعالی کا شہکار نمون ہے خوشگوار ناغوار اچھا محسوس کرنا ناغوار برا محسوس کرنا موسو مالج بہت خوشگوار ہے یہ بہت اچھا جملے آپ بھی کوئی بتائیں اپنے سے بھی کچھ لیکھ سکتے ہیں بلند پست بلند کا مطلب بہت انچہ پست کا مطلب بہت نیچہ کے ٹو پاکستان کی بلند ترین چھوٹی ہے بلکل ٹھیک ہو گیا خوشگ جو لوگ نئے کمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات اتا کرتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا جملہ خوشگ تر آج کل موسم بہت خوشگ ہے سخاوت بخل خوشگونا اور تر گیلا سخاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے بھوزہ دینا اور بخل کا مطلب ہوتا ہے کنجوسی اللہ تعالیٰ نے سخاوت کو پسند فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند کرتا ہے سخاوت کرنے والا انسان کبھی غریب نہیں ہوتا انسانیت حیوانیت ایک قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے اب آجاتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو سیونت کلاس میں خلاصہ ہوتا ہے ویسے تو آپ لوگ کو یہ زیادہ آتا نہیں ہے بہت کم آتا پیپر میں لیکن یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ جب آپ آگے ایتھ کلاس میں جائیں گے تو پھر یہ بقاعدہ آپ کا کوششن آئے گا اور نائن کلاس میں بورڈ کے میں تو یہ پورے پانچ نمبر کے ایک کوششن آتا ہے تو آپ نے آگے کے لیے ہی ریڈی کرنا ہے تاکہ آپ لوگ کو اس کی عادت پڑھے اسی وجہ سے چھوٹی کلاس سے یہ شروع کر دیا جاتا ہے خلاصہ سمجھانا اور پڑھانا خلاصہ ہوتا کیا ہے امپورٹنٹ پائنٹ جو ہم پائنٹس جو ہم نکالتے ہیں چیپٹر کے اندر سے اور یہ ہم نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے لیکن بلکل اپنے الفاظ میں نہیں لکھ سکتا ہے لینا ہم نے جو پائنٹس ہیں وہ بک کے اندر سے ہی لینے ایسا نہ وہ بک کے اندر کوئی بات لکھی ہو اور آپ اپنے سے وہ کوئی بات الگ سے بنا کر لکھ رہے ہو آپ اس کو مطلب چینج کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ادھر لکھا ہوا ہے مطلب سے ایکوریٹ ہوئی ان چاہیے کوشش کریں کہ بک کی ورڈنگ یوز ہو جائے خاص طور پر شروع سے تو آپ نے بلکل بک والا لکھنا ہے درمیان میں آپ اپنے سے تھوڑا ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ ان کا مطلب بھی سیم وہی ہو جیسے کہ ہم پہ لکھا ہمیں مسلمانوں کی طریقہ اصار اور حسن سلوک کی روشن مثال سے بری پڑی ہے اس کو اپنے الفاظ میں کر سکتا ہے کیونکہ یہ بک کی لائن ہے اور اند بھی کوشش کریں کہ بک والا یہ ہے چیلیں دیکھیں اب چپٹر کوئی اتنا تو نہیں تھا لیکن ہم نے اس کو چھوٹا خود کیا یہ تقریباً ایک سے تھوڑا سا زیادہ پیج بن لے تو آپ نے یہ اس طرح کرنا ہم اشرف المخلوقات ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں خوشگوار اور پرسکون زندگی گزانے کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ میں حسن سلوک حمدردی اور اصار کے جذبات ہوں ایک دوسرے دکھ کو محسوس کرنا اور مدد کروانا ایک ایسا فعل ہے جو انسان کو فرشتوں سے ممتاز کرتا ہے مسلمانوں کے تاریخ خود سے اصار اور حسن سلوک کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے اللہ نے انسان کو فطری طور پر رحمدل رحمدد بنایا ہے مدینہ میں خوشگواری کا دور تھا دیکھیں اب انہوں نے کتنا اچھا بیان کر دیا اصار کو قربانی کو جذبے کو اور حسن سلوک کو چھوٹی سی چیزوں میں بیان کر دیا اور یہ ہے بھی بک کے اندر سے اللہ نے انسان کو اب دیکھیں یہاں پر رحمدل کی بات ہوئی ہے تو پھر انہوں نے وہ خوشگواری کا ذکر کر دیا جو بک کے اندر تھا یہ چاہے اپنے سے انہوں نے اپنی ورڈی میں کیا لیکن یہ واقعہ تو وہی ہے نا ایسا تو نہیں کیا کہ انہوں نے واقعہ چینج کر دیا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے اسے دوران ملک و شام ایک اصار اونٹ غلے سے لدے ہوئے تھے ہر تاجر یہ غلہ خریدنا چاہتا تھا اور حضرت عثمان کو دو گناہ منافع کی پیشکش کر رہا تھا لیکن آپ نے سب کو انکار کر دیا اور غلاء مسلمانوں میں مفت تقسیم کر دیا جو بات میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ کوسچن کے انسان میں اس کے اندر ایک اور پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم سارے کوسچن انسان کو ملا کر دکھیں تو تب بھی ہمارا کافی حد تک خلاصہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میرے لحاظ سے یہ اتنا بہتر سٹرپ نہیں ہوگا کیونکہ کئی باتیں اس کے اندر میس ہو جاتی ہیں تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ہر آرے وقت میں ایک دوسرے کی مدد کی غزوہ تبو کے موقع پر دکھیں اب وہ یہی ہو گیا غزوہ یرموک کے آواقیات کا نہ لکھ سکتے ہیں لیکن وہ میس کر دیا کیونکہ خلاصے کا ہم نے بہت زیادہ لمباری کرنا یہ تھوڑا چھوٹا کر کے آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں اور ایک واقعہ وہ بھی تھا پیاس والا ترجیح والا وہ تو بہت لمبا ہو جاتا ہے اس وجہ سے وہ نہیں لکھا گیا غزوہ تبو کے موقع پر حضرت ابو بکر نے اپنے گھر کا سمان راہ ہے خدا میں پیش کر دیا جنگیرموک میں صحابہ نے ایک دوسرے کی پیاس کو ترجیح دے کر احسار کے علا مثال قائم کی دکھیں اب اس پورے کو ہم نے صرف ایک پوائنٹ میں بیان کر دیا کہ یہ پوائنٹ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کی پیاس کو ترجیح دیئے اور احسار قائم کیے ٹھیک ہے اب وہ پورا لکھنے بیٹھ جاتے تو آپ کو تو یہ پیج اسے سے بھر جاتا تو انہوں نے صرف ایک چھوٹا سا مثال دے کے بتا دیا ایک چھوٹی سی لائن میں بیان کر دیا اس طرح غزوہ تبو کے موقع پر بیان کر دیا کہ انہوں نے پورا گھر کا سامان رہے خدا میں دے دیا اب وہ یہ بات بیان کرنا شروع کر دیا کہ حضرت ابو بکر نے ساری چیزیں جمع کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور وہ ساری چیزیں لے کے آئے حضرت عمر نے آدھر سامان دیا تو پھر وہ بھی بہت لمبا ہو جاتا لیکن ہم نے دیکھے چھوٹی سی بڑی چیز سی چیز کو چھوٹے سی جملے میں تبدیل کر دیا یعنی کہ دریا کو کوزو میں بند کرنے کے برابر آئے جنگ یہ ہو گیا ہمیں اپنے ادھگر نظر آنے والے ضرورت مندوں کے خاطر خواہ مندل کرنی چاہیے ٹھیک ہے اب یہ چیپرے ہو گیا آپ کا مکمل اگر آپ چاہیں تو مشک میں کروا دوں گی آپ کو اگر آپ کو چاہیے ہوئے تو آپ ضرور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا دیجئے جزاک اللہ اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور پھر ہم نیکس ٹراپک اپنا کبر کریں گے میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو کچھ گرامر بھی کروایا جائے تو انشاءاللہ گرامر کے بھی کچھ پورشنز میں لکھیں گے جو امپورٹن ہے سیمن کلاس کے لحاظ سے اور آپ کی مشک میں بھی وہ شامل ہیں لائک کیجئے گا سبسرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو زیادہ دے دا مور انفرمیٹی ویڈیوز مل سکے